اسلام علیکم ٹھیک ہو دعا کرتا ہوں آپ سارے اچھے سے رہیں یہ فون ہے ہمارے پاس کن سا سیمسنگ کا دو موبائل میں نے لائے ایک ایم ٹی کے سی پیو ہے ایک کالکوم ہے ایم ٹی کے بہت سارے فون ہے ٹھیک ہے آپ گوگل سرچ کر سکتے ہو سیمسنگ میں کتنے سارے ہمارے پاس ایم ٹی کے سی پیو کے یہ بھی بلکل فری بتا دوں گا فری ٹول سے ہم اس کو ایف آر پی بائی پاس کیسے کر لیں گے اور یہ بھی بتا دوں گا جو کالکوم کا فون ہے یہ بھی فری ٹول سے ایک ہی کلک سے ہم ایف آر پی بائی پاس کیسے کر 겁니다 انڈرائیڈ ورزنس ٹوہل ہو ایول ٹین نائن سیون جو بھی ہو ٹھیک ہے نا ایک کلک سے آپ ایف آر پی بائی پاس کیسے کر لیں گے آپ نے چیک کیا ہوگا ایف آر پی اس میں لگی ہے پھر سے چیک کرواتا ہوں میں آپ کو اس کے بعد آپ کو میں پی سی پر لے چلتا ہوں وہوں پہ چیک کرواتا ہوں ہم اس کی فائل جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا اس کی فائل ہم کیسے بناتے ہیں فر پی کے لیے وہ بھی سکھا دوں گا میں وہ کیسے ہم بناتے ہیں یہاں پہ آپ نے چیک کر لیا اب میں جاتا ہوں سٹارٹ پہ چلے جی اب آج ہوں پی سی پہ یہاں پہ میں ٹول دیتا ہوں آپ کو ڈسکرپسن میں وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا بعد میں پہلے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ایسا نوہ ویڈیو آدھا ہی دیکھو گے تو پھر آپ سے فون ڈیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے اپن کرنا ہے اپنا جو بھی آپ کے پی سی میں انٹیوارس ہوگا اس کو بند کر لینا پہلے اس ٹول کے لیے ٹھیک ہے چلے جی اس کو میں اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اپن ہو گیا تو اس ٹول کے لیے ہمیں کیا چاہیے یہ تو ایمٹی کے فیلحال میں کرنے والا ہوں اس کی فائل کیسے ہم بنائیں گے اس کے بعد ایف آر پی بائی پاس دیکھو ایک ہی بار اپنی ویڈیو کو دیکھنا اس کے بعد جو مرضی فون آپ کے پاس آیا آپ ایک ہی کلک سے کر لوگے ٹھیک اس ٹول میں یہ جو میں فری ٹول آپ کو دے رہا ہوں اس ٹول میں بہت کام کر سکتے ہو آپ ویوو ڈیمو نکال سکتے ہو کانٹری انلا کر سکتے ہو ٹھیک ہے پر یہ ہے ایمٹی کے سی پیو جس میں ہو ٹھیک اس فون کے لیے یہ والا کال کام کے لیے میں دوسرا دیتا ہوں آپ کو فیلحال اس والے کی دیکھو اس میں بہت سارے فنکشن ہیں فیلحال ہم نے فائل کو بنانا ہے وہ سیکھنا ہے تو میں نے گوگل سے اس کی فائل ڈاؤنلوڈ کر دی ہے اس کی بائینری کیاتی سارا کچھ میں نے کر دیا ٹھیک ہے جیسے یہ ہے کیا موڈل تھا یہ اے ونزرو سیون ایف اے ٹین ایس ہے ٹھیک آپ نے کوئی بھی ایمٹی کے فون ہے نا تو اس کی فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ خود کیسے اس کو فرپ کرتے ہو پر یاد رکھ لینا ابھی اس میں انڈرائیٹ کونسا ہے 11 ہے اگر 11 ہی فائل آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو نا تو اس سے بھی آپ فرپ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں میں اچھے سے ہیں اس کو انزپ ہونے دو یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے والی کلاس میں تو اچھے سے سمجھنا ہے اگر کچھ میں بھول جاؤں نا بتا نا تو کومٹ بکس میں بتا دینا میں آپ کو پھر بتا دوں گا چینل پہ چلو جی یہ انزپ ہوگی نا یہ دیکھ لیجئے یہ خالی اس ٹول میں جو بھی آپ کے پاس ایمٹی کے فون ہوگا اس کی فائل ہی دکھے گی اگر آپ کال کام کی فائل چک کر لوگے نا تو اس ٹول کے لئے ہمیں کون سی فائل چاہیے سی ایسی اس سے سکیٹر فائل نکلتی ہے جو سی ایسی فائل ہے نا یہ اگر آپ یہ کر لوگے یہ کر لوگے یہ کر لوگے نہیں بنے گی یہ جو سی ایسی والی فائل ہوتی نا تو اس سے ہم فائل کو بناتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو دیا ہوا نا ٹول یہ اس پہ آپ جاؤگے کہاں پہ یہ جو ایکسٹریک سیمسنگ روم ایمٹی کے اس پہ جب کلک کر لوگے نا یہ خود ہی نکالے گا یہ دیکھ لو یہاں پہ اب ہم نے کہاں پہ فائل رکھے ہیں ریسٹرہ پہ فائلز میں نا جو میں نے ابھی انزپ کی تھی یہ دیکھ لیجئے کیا موڈل تھا یہ اے ون زیرو سیون ایف ٹھیک ہے یہ دیکھو چار فائلیں آگئی نا پانچ فائلیں ہمیں کھالی سی ایسی فائل چاہیے ٹھیک ہے ابھی میں اوپن کر کے رکھتا ہوں آپ کو یہاں پہ بھی دکھاتا ہوں فائل بننا شروع ہو جائے گی وہاں پہ ہی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے کر لیا نا چھوٹا سا بنا کے رکھتا ہوں میں اس کو آپ کو بھی دیکھے گا یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ایک فولڈر بن کے آ جائے گا تو اس میں بننا سٹارٹ ہو جائے گی دیکھو میں سی ایسی سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پہ اوپن کر رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ بن گیا اس کا فولڈر ٹھیک اب جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا نا اس کی فائل ہم بن جائے گی اس کے بعد ہم نے اس فون کے لئے جو ایم ٹی کے فون ہے اس کے لئے ایک ٹول ڈاؤنلوڈ کر لو آپ کیا نام ہے اس کا ایس پی فلیش ٹول وہ تو گوگل سے کہیں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہو جو ایم ٹی کے کے لئے ہوتا ہے دیکھو اس نے کمپلیٹ کر دیا خود ہی فولڈر نکال دیا خود ہی لوکیشن بتا دی اس کا کام ختم ہو گیا یہ ٹول آپ کو نیچے رسک اپسر میں مل جائے گا ٹھیک اب آگے دیکھ لینا آپ اچھے سے یہ دیکھ لیجئے کہاں پہ ہماری فائل تھی یہاں پہ ٹھیک اسی فائل کے اندر اسی فولڈر کے اندر دیکھو میں بیک کرتا ہوں بیک یہاں پہ انزپ کیا تھا میں نے اسی میں یہاں پہ آ گیا یہاں پہ ہمیں ایک فائل چاہیے کون سی یہ والی انڈرویڈ ایم ٹی کے والی ٹھیک اس کو آپ نے اپن کرنا اب آپ بو رہے تھے وہ فارمیٹ ایڈرس ہمیں چاہیے فارمیٹ ایڈرس کس لیے چاہیے آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس کو میں کلوز کرتا ہوں اس کو میں کلوز کرتا ہوں یہاں پہ ایس پی فلیش ٹول میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے آپ بھی کر لو یہ ورزن فائیو ہے ورزن فائیو ہی ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک اس کو میں کیا کرتا ہوں اپن کرتا ہوں ڈاؤ فائل چاہیے یہاں پہ جاتا ہوں میں ڈیسٹ آب پہ فائلز میں جاؤں گا اس کے بعد اسی فائل میں جانا میں نے یہاں پہ ایک سکنڈ ڈاؤ فائل ہم جہاں پہ یہ فلیش کیا بولتے اس کو اس پی فلیش ٹول ہم انزپ کرتے اس میں بھی ہوتی ہے اب میں جاؤں گا ڈیسٹ آب پہ یہاں پہ میں ڈاؤ فائل لے گیا اس کے بعد وہ جو میں نے فائل بنائی ہے وہاں پہ جاؤں گا میں ڈیسٹ آب فائل یہاں پہ جاتا ہوں میں اس میں وہ فائل ملے گی آپ کو ایم ٹی کے ای 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 ایم ایم سی انڈری ایڈ سکیٹ کر لی آپ نے سیلیکٹ اس کے بعد ہم نے فارمیٹ پہ جانا ہے اس پہ کلک کرنا یہ ایڈریش جو ہے نا ہٹانے ٹھیک ہے یہ آپ کو جو آپ نے ابھی فائل سیلیکٹ کی گئی نا اسی میں سے آپ کو مل جائے گا آپ بولو گے ابھی کیسے ملے گی تو یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے اوپن کیا اس کے بعد اسی میں جاتا ہوں میں جو ہمیں فائل چاہیے تھی کونسی تھی یہ والی اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کرتا ہوں ٹھیک اب یہاں پہ آپ یہاں پہ کلک کر لو جو آپ کا لیپٹاپ بھی جو بھی ہوگا اس کے کی بورڈ سے آپ کنٹرول ایف کر لوگے کنٹرول ایف یہاں گیا نا یہاں پہ لکھنا ہے یوزر ڈیٹا سمجھ گیا یہاں پہ لکھنا ہے یو ایس ای آر ڈی اے ٹی اے اس کے بعد یہاں پہ نیکس کر لوگے آپ ٹھیک یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ یوزر ڈیٹا آگیا نیچے دیکھ سکتے ہو آپ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا اس میں فارمیٹ ایڈرس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں ایک منٹ یہ دو ایڈرس ہے یہ پہلے میں ڈالنا ہے یہ والا یہاں پہ اور دوسرے میں دوسرا والا سمجھ گیا اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی میں نیچے ڈسکپسن میں آپ کو بنا کے رکھا ہے ایڈرس اگر وہ کر سکتے ہو وہ بھی کر لینا یہ میں نے بنا کے رکھا ہے ٹھیک اس کو یہاں سے آپ کاپی کر لو یہاں پہ دوسرے میں دوسرا ٹھیک ہے رکھا ہے اس میں نہیں ہے وہ میں الگ سے دوں گا اس والے فائل میں دوں گا میں ٹھیک یہ ضروری ہے نہیں تو کیا ہوگا آپ کا جو بھی فون ہوگا نا اس کا پارٹ رکھے گا نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ضروری ہے یہ میں فری بتا رہا ہوں نہیں تو انلاک پور میں بھی تھا وہاں سے ہم ایک کلک سے کر سکتے تھے اب دیکھو سب سے پہلے ہم نے اس پہ کلک کرنا میں دیوائس منیجر کھول کے رکھتا ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھے گا اس کا میں ادھر لاتا ہوں یہاں پہ پی ال پہ کلک کیا میں اس کے بعد فون کو میں کرتا ہوں سچ آف دونوں ویلیوم ویلیوم دونوں نہیں دبانے سیمسنگ فون میں دونوں نہیں دبانے نہیں تو یہ ڈاؤن وڈ موڈ کے آگ یا ویلیوم اپ دبا کے رکھو یا ڈاؤن اگر ہم اس کا استعمال نہیں نہ کرتے تو یہ پھر بھاگ جاتا یہ سمجھ گئے آپ اب دیکھو یہاں پہ میں فارمیٹ پہ جاتا ہوں یہ فارمیٹ ایٹر ڈال دیا یہاں پہ ایک ایک کلک سے فار بھی ختم ایرر آگیا ایرر کیوں آگیا کہیں نہ کہیں پہ گلت کیا یہاں پہ ڈا فائل لے آتا ہوں میں پہلے اس کے بعد یہ والی فائل ڈالتا ہوں اس کے بعد فار میٹ پہ جاتا ہوں میں کہیں پہ گلت ہو گیا یہ ایڈرس کاپی کرتا ہوں میں یہ ڈالنا ہم نے پہلے والے میں دوسرا والا ایڈرس جو ہے وہ دوسرے میں ڈالنا چلو جی آپ چیک کرتے ہیں اچھ یہ پھر سے کنیکٹ کرنا پڑ گا پھر کرنا کرنا گیا مستر پکڑو فون کو آن کرنا پڑے گا اس بھی نہیں لے رہی اس کا کام تمام تو نہیں ہوا نہیں بچ دوبارہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھ آتا ہوں یہ جو ایرر آیا نا ایس بھی فلیش ٹول کو اپن کر ہوں میں یہ ورزن دیکھ لینا آپ ٹھیک ہے یہ آگیا اس کے بعد یہ ہم پہ میں فائل ڈال تا فائل اس کے بعد فائل ہم نے ڈال نی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے فارمیٹ پہ جانا ہے یہ ہٹانا ہے ٹھیک ہٹا دیا میں نے یہ پہ ہٹا دیا اس کے بعد ہم جائیں گے ایڈرس پہ دوسرا والا جو ایڈرس ہے یہ دوسرے میں پیشت کرنا ہم 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 اس میں کنٹرول بی کر کے پیشت ہوتا ہے اگر ایسے کپی کر لوگے کنٹرول سی سے ہوتا ہے پہلا والا پہلے والے میں ٹھیک ہے اب کوئی گلتی نہیں کرتا پتہ نہیں میرا دماغ کدھ تھا چلو جی اس کو میں پکڑو کو اپن کرتا ہوں یہ آگیا یہ فیلحال ایم ٹی کی بات چاہ رہی ہے اس کے بعد میں ایک ہی کلک سے آپ کو نکالتا ہوں چلو یہ پہ آپ نے پی ایل پی کلک کرنا فون ہمارا کیا ہو گیا بھئی آن ابھی آف کرتا ہوں فون کو میں ویلوم آپ یا ڈاؤن ایک ایک ہی ویلوم دونوں میں سے ایک دبا کے رکھو یا ڈاؤن یا ویلوم آپ دونوں نہیں دبانا نہیں تو ڈاؤن لوڈ موڈ پہ آجا یہ ہو گیا چلو جی کر لیا اس نے کنیکٹ ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہم خالی ہم نے سارا کچھ بنا کے رکھا نا اب خالی سٹارٹ کرنا بس کام ختم ہو گی دیکھ لیجی اب میں یوائز بی نکالتا ہوں اس کی افر پی ختم کوئی انٹرنیٹ کے زورت نہیں کچھ نہیں چلو یہ تو ہو گیا ہمارا کیا نام ہے اس کا ایم ٹی کے فون کوئی بھی ایم ٹی کے فون ہو ای ٹین ای ای ٹو ای ٹو جو مرضی ہو اب ہماری باری آتی ہے کس کی کال کام کی بہت سارے فون ہیں اب اس کی افر پی کیسے نکال لیں گے ہم اس میں تو نہیں ہوتے جیسے انلاگ ٹول ہے یو ایم ٹی ہے ٹھیک ہے یہ ان دوستوں کے لئے ویڈیو کے لئے پہ ہے ویسے پتا بھی ہونا چاہیے اگر آپ آن لائن کام کرتے ہو نا پتا بھی ہو چاہیے یہ دیکھ لیجے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو میں اس کا وائفے بند کرتا ہوں وائفے بند ہونے کے بعد بھی آگے جائے کیونکہ فار پی بائی پاس ہو گیا یہ دیکھ لیجے یہاں پہ بند کرتا ہوں میں وائفے پھر بھی آگے جائے گا چلو جی یہ ہو گیا یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں سکپ کرتا ہوں فار پی بائی پاس دیکھ ہو گیا یہ آپ نے کیا سیکھا ایم ٹی کے فون اس کی فائل ہم سکیٹر فائل ڈاب فائل کیسے بناتے ایڈرس کہاں سے نکالتے جو فارمیٹ ایڈرس ہوتا وہ کہاں سے نکالتے ٹھیک کوئی بھی انڈرائیٹ ورزن ہو انڈرائیٹ ورزن پہ فارق نہیں پڑتا بیٹ پہ فارق پڑتا کوئی بھی بیٹ آپ کے پاس بائینیری کوئی بھی ہو اس پہ یہ فائل کام کرے ٹھیک ہے یہ اس کے لئے ہم نے بنا دی اگر میرے پاس کوئی فون ہوتا 832 یا 812 ہوتا تو اس کی بنا لیتا میں کیسے فائل بنا سمجھ گئے دیکھو android پہ کوئی فارق نہیں پڑ گیا ہو جو تھا اس میں وہ ہی رہ وہ ہی ہو گا اس میں پہلے کون سا تھا android 11 تھا نا ڈی 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 ٹھیک ہے یہ فون ہو گیا اب یہ دوسرا آگیا ہمارے پاس یہ والا فون ہم کیسے کر لیں گیا پیسی پہ لے چلتا ہوں میں یہ پہ دیکھو اس کو چھوڑ دو اب اس کا کام ختم اب میں ٹول اپن کرتا ہوں یہ ٹول بھی آپ کو نیچے ڈسکپسن میں مل جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے انزپ کرنا جو بھی کال کام کا فون ہوگا کے پیسی میں کوئی دکت ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی اس میں موڈل ہوں گے نا ایک کلک سے کر سکتی ہو چلو جی اب میں کیا کرتا ہوں اس کو بیگ ڈکن کھول کے رکھا میں نے اب یہ ہم پی اس کو میں کھول تا ہوں اچھے سے اس کھول کھول یہاں سے ایسے ٹھیک اس کے بعد بیٹری نکال اس کو نکال ہوں اب ہم نے چیک کرنا ہے یہ موڈل کون سا تھا گوگل پہ میں نے سرچ کیا تھا یہ موڈل تھا M11 ٹھیک ہے اب میں M11 کا سیمسنگ کا جو ہے نا سیمسنگ M11 EDL ہم نا کون سا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو کون سے پوائنٹ ہے بیٹری کنیکٹ با جو آ نا یہ دیکھو بیٹری کنیکٹ ہے اس کے اوپر والے دو یہ دو ہے یہ دو ہے ٹھیک ہے یہ پہ بیٹری کنیکٹ کے ساتھ میں اوپر والے دو سب سے بعد ہم ایک ایک کلک سے کر لیں ٹھیک ہے فری ٹول یہ بھی ہے دیکھو یہاں پہ پیچھے شارٹ نہیں ہونا چاہیے پیچھے کیا ہے گراؤنڈ اگر بیٹری لگی ہوگی نا ایڈی ہم کنیکٹ کر لیں گے دماغ ہو جائے گا اس لئے بیٹری نکال کے رکھو اگر سارے کر سکتے ہو ای 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 کام کتم ہو گیا اس کا ٹھیک ہے چار سکنڈ میں اس نے ای 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 اب یہ بھی تھا فری دونوں فون میں نے آپ کو بتا دی ہم فری کیسے کر لیں گے کیا بولتے ہیں کتنے گیا 800 1000 रुपे ह तो اس لئے میں آپ کو دے رہا ہوں free बिल्कुल अब खुद کر लो यह देख लीजिए आप FRP खत्म अब मैं इसका भी Wi-Fi बंद करता हूँ बिल्कुल offline आप इसका भी FRP कर सकते इसका भी अगर आप के पास यह वाला टूल है इसकी देखो Wi-Fi बंद कर और यह जो टूल है जो भी मैंने आपको यहां पे बता टूल PC यह विदाउट इंटरनेट ही चलते इसलिए मैंने थम मेल में आप क्या लिखा विदाउट इंटरनेट कॉल कॉल भी और इंटर्ट आप के बास आपके बास फाईले है तो अगर फाईल नहीं है फिर तो आपको इंटरनेट की जौरत पढ़ेगी फाईल डाउनलोड करने पढ़ेगी तो यह टूल डाउनलोड करके रख लो उसके बाद آپ کیا کر لینا اس کے بعد پھر مزے سے افار بھی کر لینا کال کام کے جتنے بھی فون ہیں ان کا کر سکتے ہو آپ اور اگر آپ کے پاس انلاک ٹول ہے پھر بڑی ہے پھر آپ کو یہ فون کی فائل ڈاؤنلوڈ نہیں کرنے پڑے گی ڈیریکلی آپ کو اوڈ بائی پاس بھی نہیں کرنا پڑے گا ڈیریکلی آپ سچاف کر کے ویلوم ڈاؤن یا آپ دبا کے افار بھی کر سکتے ہو چلو جی یہ ہو گیا اس کی لائٹ تھوڑی زیادہ کرتا ہوں آپ کو انڈرائٹ چیک کرواتا ہوں کیونکہ آپ بتاؤ گے پھر پتہ نہیں کیا کیا آپ نے اب چل جا یہ آگیا ٹھیک ہے آپ مجھے کومیٹ بکس میں بتاؤ گے ویڈیو کیسے لگی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اوکے دوستو اللہ حافظ